بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسپرینٹس اسلام علیکم بابر ندیم ہیر آج ہمارا فوٹی ایٹھ لیکچر ہے سی پی سی کا اور ہم آرڈر ایٹین جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ٹائٹل ہے ہیڈنگ آف سوٹ این اگزامنیشن آف ایٹنسیز میری والدہ کے لیے اگر آپ صورت فاتحہ اور دروشری پڑھ سکیں تو آپ پر مربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمودللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی ومدینی اقنا ابروائی اگن استعین اہتنا السرات المستقیم سرات اللہ زینا نمتا علیہم غید مجزوبی علیہم والسولین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وصلی تالے برحیم وعالی برحیم انکوہم دم دم مجید اللہم مبارک لہ محمد import وعالی محمد کو مبارک طالب رہیم اولال ابراہیم انکہ حمید مجید ڈیر ایس پرینٹس آپ کو بتا ہے اگر آپ ڈیلی کلاسی جوائن کرنا چاہیں تو اب جو ہم نے فیس بک پیج بر بنایا ہے وہاں پہ ورس ایپ کا آپشن ہے وہاں سے آگے آپ وہاں پہ جو ہے ان کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پلیز پلیز شیئر کیا کریں اور صدقہ جاریہ ہے اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ سارے ججز کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہی کوئی لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور اس کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے اور کنجوسی نہ کیا کریں اپلیشیٹ ضرور کیا کریں مجھے اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اور اٹلیس اپنی اٹنڈنس کو ضرور انشور کیا کریں تینکیو سو مچ لیکچر کا پورا فیدہ تب ہی ہوگا جب بیر ایکٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کے علاوہ کوپی پینسل ہوگی اور جو میں بولتا ہوں اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھو گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا لے جی ہم نے جو ہے وہ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آرڈر ایٹین جو ہے اس کو ہائی کوٹ رولز اور آرڈر والی ون چپٹر ون پارٹ ایچ کے ساتھ ملاکے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے اینی ہو آپ اس کو نوٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سکیمز کی دیکھی تھی ہم نے رول ون ٹو اور تھری پڑھا تھا آج ہم نے رول فور جو ہے اس وہاں سے اس کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے ٹھیک ہے رول فور سے یہ آگیا جو رول فور آپ کے سامنے ویٹنسیز تو بی ایکزیمنڈ این اوپن کورٹ این اوپن کورٹ این دی پریزنس اینڈ انڈر دی پرسنل ڈائریکشن اینڈ سپریٹینڈنس آف دی جج ٹھیک ہے اچھا میری بات کے اوپر گوھر کیجئے گا ایک ہوتی اوپن کورٹ پروسیڈنگز ایک ہوتی ان کیمبر پروسیڈنگز ٹھیک ہے نا ان کیمبر کیا ہے کہ چیمبر میں بیٹھ کے جو وہ پروسیڈنگز ہو جائیں ٹھیک ہے جنرل رول جو ہے وہ رول فور بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہوں گی نا وہ اوپن کورٹ میں ہی ہوں گی ٹھیک ہے اور اوپن کورٹ میں کیا ہوگا کہ ایک ویٹنس جو ہے اس کا ایویڈنس لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور اسے زبانی اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ تم کیا کہتے ہو یہ اسے question answer کر کے تو اوپن کورٹ میں اس کو لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر کہ جج کے اس کی مجودگی بھی ہوگی اور اس کی داریکشن بھی ہوگی اور سپریڈننس بھی ہوگی جج کی یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہ کا ایک لفظ جو ہے وہ پورے دعوے کا فیصلہ چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ وجہ ہے کہ جج کو ایک پوری نظر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنے پڑے گی رکھنے پڑے گی اچھا یہ تو جنرل رول تھا نا کہ اوپن کورٹ میں ایویڈنس لکھا جائے گا اب اس کی exception کیا ہے exception وہ section 132 اور 133 ہے CPC کا جو یہ کہتا ہے کہ certain person جن کو government نے exempt کیا ہو یا جو woman ہو ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا کوٹ سے جو ہے نا اس کو ان پرسن کورٹ میں نہیں بلایا جا سکتا ٹھیک ہے ان پرسن نہ بلا جانے کا مطلب کیا ہے کہ پرسنل اپیرنس کے لیے نہیں بلایا جا سکتا میننگ دیر بھائے کہ پھر ان کو کوٹ میں جیسے ایک پردہ نشین لیڈی ہے تو اس کو کوٹ میں کھڑے ہو کے شادت دینے کا بھی نہیں کہا جا سکتا اگر وہ ریکویسٹ کرے تو پھر کوٹ چیمبر میں بیٹھ کے ان پریزنس آف ہر کانسل اور ادھر کانسل اس کا ایویڈنس جو ہے اس کو کیا کر سکتی ہے کوٹ ریکارڈ کر سکتی ہے ایک اور جو اگزمپل ہو سکتی ہے ایکسپشن وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کوٹ تھرہو کمیشن ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا کہے تو اس صورت میں پھر رول فور جو ہے وہ اوپن کوٹ والا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا اسی طرح آپ جو نیو ٹیکنالوجی ہے تھرہو آن لائن جو یہ ای کوٹ کے تھرہو یہاں وارس ایپ یا سکائپ کے تھرہو جو سٹیٹمنٹس آن لائن ریکارڈ ہو جاتی ہیں وہ بھی پھر اس کی جو ہے وہ کس میں آ جائیں گی وہ ایکسپشن میں آ جائیں گی تو ہوگے آپ کو رول فور کی سمجھ آگئی کہ جنرل رول یہ ہے کہ اوپن کوٹ میں اور ایکسپشن ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے یہاں ایسا سینسٹیو میٹر ہے تیفیمیشن کا میٹر ہے تو کوٹ سمجھتی ہے کہ اس طرح اوپن کوٹ میں جو ہے وہ پروسیڈنگ اپیلیبل کیسیز کہ اپیلیبل کیسیز میں جو ہے وہ ایویڈنس کس طرح سے لکھا جائے گا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں ایویڈنس جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ کوٹ جو ہے نا جو گواہ کہی اس کو نیریٹیف فارم میں لکھتی چلی جائے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ جو کہے کوٹ اس کا خلاصہ لکھے اس کا سبسٹانس لکھے بس بس وہ لکھے ٹھیک ہے اچھا سوری یہ رول فائی وہ نہیں ہے یہ شاید لینگویج کی بات کرتا ہے ایک منٹ اس کو پڑھ لیتے ہیں how evidence shall be taken in appealable cases in cases in which an appeal is allowed the evidence of each witness shall be taken down in writing in writing ہوگا in the language of the court court کی لینگویج میں ہوگا پھر کون لکھے گا by are in the presence by are in the present under the personal attraction and superiorness of the judge یہاں تو جج سب خود لکھیں گے by the judge یہاں in the presence under the personal attraction یہاں اپنی مجودگی میں کوڑ لکھوائے گا یہ ظاہری بات ہے commission کے throo ٹھیک ہے not not ordinarily in form of question and answer but in the form of narrative یعنی journal rule یہ ہوگا کہ وہ evidence narrative کام میں ہوگا لیکن exceptional صورت میں وہ question answer کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے and when completed جب وہ مکمل ہو جائے گا shall be read over in the presence of the judge and the witness judge اور witness کی مجودگی میں اس کو پڑھا جائے گا اور اگر جائے سمجھے تو اس کو correct بھی کرے گا evidence کو اور پھر اس کو sign کرے گا بچو بسیکلی جو rule 5 ہے یہ پورا procedure بتا رہا ہے کہ in appealable cases میں جو ہے وہ evidence کس طرح لکھا جائے گا تو وہ کیا کہہ رہا ہے in writing ہوگا language of the court ہوگی اور جائے سب خود لکھیں گے یہ ان کی direction کے طریق لکھا جائے گا اور narrative form میں ہوگا اور یہ پڑھ کے بھی سنایا جائے گا اور جائے سب اس کو correct بھی کریں گے اب آپ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ language of the court ہے یہ کیا ہوگی language of the court تو یہ high court rules and order میں سے میں نوٹیفکیشن نکال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اردو being the national language as per article 281 of constitution shall be the language of the high court یہ تو high court کی language ہوگی provided English may be continued as the language of the court as well as till further order clause be relevant of Urdu has been declared to the language of all courts of all to high court تو بچھو پھر آپ کو سمجھ آگی language of the court سے کیا مراد ہے کہ جو court کی یعنی وہ Urdu language ہے اس کے اندر وہ کیا کیا جائے گا وہ لکھا جائے گا کیا وہ evidence لکھا جائے گا سمجھ آگی میں آگے جاتا ہوں اب rule 6 کہ when deposition to be interpreted where the evidence is taken down in language different from that which is given and the written does not understand the language in which it is taken down the evidence as taken down in writing shall be interpreted to him in language in which it is given دیکھیں وہ گواہ فرض کریں ہم تو اس کو سمجھا جائے گا کہ تم آگے اس کی لینگویج میں کہ تم سے یہ پوچھا گیا rule 7 یہ ہے اب یہ exceptional situation کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے evidence taken down under section 138 shall be in the form or prescribed by rule 5 and shall be read over and signed and as opinion may required interpreted and corrected as if section 138 cpc کہ power of high court to require evidence to be recorded in english the high court may by notification of direct with respect to any judge specified notification are following under description set for the that even in cases in which an appeal is loud shall be taken down by him in english language and in manner prescribed where the judge is prevented by any sufficient reason from complying with direction and he shall record the reason and cause evidence to be taken down in writing from his dictation in open court دیکھیں یہ 138 جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ high court through notification کسی ایک judge کو یا judges کی ایک category کو یہ پبند کر سکتی ہے کہ وہ certain cases میں جیج صاحب خود case evidence لکھیں گے اور english میں لکھیں گے اور اس طریقے میں لکھیں گے جس طریقے سے جو ہے وہ high court ان کو کہے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا section 138 ٹھیک ہے اب اگر کو high court نے manner نہیں دیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں کون سا procedure apply ہوگا یہ وہ جو ہے وہ اس procedure کہتا ہے یہ simple یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوٹ کی مرضی ہے rule 5 تو کوٹ کو ریلیکس کر رہا ہے کہ بھئی وہ language of the court میں کر سکتا ہے خود بھی کر سکتا ہے اور اپنی مجودگی میں بھی commission کے ثروح کروا سکتا ہے لیکن rule 7 سکتا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر ہائی کوٹ کہ دے تو پھر جج خود لکھے گا اور کوٹ انگلیش میں کہ تو انگلیش میں لکھے گا اور اگر جج ایسا نہیں کرے گا تو اس کی لئے زندگی ہو کے آپ کو رول 7 کی سمجھ آگے جزا اللہ اب رول 8 آگے وہ کھے ممورانم ورن امیدنس not taken down by judge where the evidence is not taken down in writing by the judge he shall be bound as the examination of each witness proceeds to make a memorandum of substance of what each witness deposes in his own hand or from his dictation in open code and shall memorandum shall be signed by the judge and shall farm part of the record اچھا جی اردو میں بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے خلاصہ یادہ جب جج شاہدہ کلم پند نہ کرے اگر شاہدہ جج کی حادث نہ لکھی جائے تو جج کو لازم ہوگا کہ ہر گواہ جو اظہار دے اس کا خلاصہ بطور یاد اپنی حادث شامل کرے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو پیٹی نیچر کے ہوتے ہیں جن کے اگنس اپیل بھی نہیں لائے کرتی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے جو اپیل ایم نیچر کے ہوتے ہیں ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا یہ جو رول فائیو پڑھا ہے وہ ہے تو اس میں جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ جیس سب اپنی رائٹنگ میں لکھیں گے اور نیریٹیف فارم میں لکھیں گے اور جو گواہ کہے گا وہ لکھے گا لیکن اگر وہ اتنے اہم نہیں ہے تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رول تیرہ میں لے کے چلتا ہوں تھوڑی رول فائیو نے یہ کہ اگر اپیلیبل میٹرز ہیں تو جیس سب آپ نے ہر لفظ نیریٹی فارم میں پورا لیندھ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ تھا لیکن اگر اگر اپیلیبل یا اپیلیبل کیسی ہیں تو رول تھرٹین کہتا ہے کہ پھر لیندھ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو مٹیریل قویسشن ہیں اور جو ان کا آنسر ہے کوٹ اس کا خلاصہ لکھے گی کیا کرے گی وہ خلاصہ لکھے گی حالانکہ پریکٹس میں ایسے نہیں ہے کوٹ پورے کا پورا ہی لکھ دی ہے لیکن جو لوہ ہے وہ کی ہے کہ اگر اپیلیبل کیسی ہیں تو کوٹ پورا لکھے گی اور اگر نان اپیلیبل کیسی ہیں تو اس صورت میں کوٹ کیا کرے گی صرف خلاصہ لکھے گی پوری اس کی لنث نہیں لکھے گی اب کو واپس لے کے جاتا ہوں کوٹ کیا کر سکتی ہے کہ پورا لکھنے کی بجائے صرف اس کا خلاصہ لکھ سکتی ہے لیکن کوٹ کو بتانا ہوگا کہ یہ اپیلیبل کیس ہے تو میں اس میں خلاصہ کیوں لکھنے جا رہا ہوں یا کیوں لکھوانے جا رہا رہا یا کوٹ کہے گی یہ اہم نہیں ہے کیس ٹھیک ہے یا اتنا امپورٹن نہیں کہ کوٹ جو ہے وہ اگر ایویڈنس خود سے نہیں لکھ رہا ان رائٹنگ نہیں لکھ رہی تو کوٹ پھر وہ جو گواہ ہے اس نے جو کہا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا کرے گی وہ کوٹ لکھے گی اپنے ہاتھ سے یا اس کے بارے میں کیا کرے گی کوٹ ری ڈکٹیشن دے گی اور پھر وہ سائن کرے گی کہنے کیا مطلب یہ ہے کہ رول ایٹ یہ کہتا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ خود سے ایویڈنس لکھنے کی بجائے یعنی پورا ایویڈنس سین ریٹنگ لیندھ میں لکھنے کی بجائے صرف مٹیریل کویسٹن جو ہے ان کا خلاصہ جو لکھ سکتی ہے تو آپ کو رول 5 8 13 کی سمجھ آگی اب رول 9 کے ہے رول 10 کی ایویڈنس 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 می بھی ٹیکن ڈا ایویڈنس فیسی ہم نے رول 5 میں کیا بڑھا تھا کہ قرآن من لکھے گی لیکن اگر قورت سمجھے تو کسی پارٹی کی اپلیکیشن سے خود سے وہ خاص question اور پھر اس کا آنس یعنی question آنس کی فارم میں بھی وہ لکھ سکتی ہے اور اگر کسی پارٹی نے کوئی اوبجیکشن دی ہے تو پھر کوٹ کیا کرے گا کہ اس کو کوٹ جو ہے اس کو لکھ سکتا ہے کوئی خاص کوٹ لکھ سکتا ہے اور اس کا آنسر لکھ سکتا ہے یا کوئی اوبجیکشن کوٹ لکھ سکتی ہے اب وہ اوبجیکشن ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے اور اس کی سپیشل ریزن بھی جو ہے وہ لکھے گی کہ وہ کیوں جو ہے وہ کہتے ہیں وہ خاص کوئیسن جو ہے وہ لکھنے کے لیے جا رہی ہے رول گیارہ کے ہے کوئیسٹن اوبجیکٹیڈ ٹو اور ایلا آوڈ بائی کورٹ ویر اینی کوئیسٹن پوٹ تو ویٹنس اس ابجیکتیڈ ٹو بائی ای پارٹی اور اس بلیڈر اور کورٹ شیل کورٹ آلاؤد اسیم تو بی پوٹ دسجوششن تیک ڈون دے ویٹنسو the answer the objection and the name of the person making it together with the decision of the court تو اس صورت میں کوٹ اس کا objection بھی لکھے گی اور جو پلیڈر نے ریز کیا یا پارٹی نے ریز کیا ان کا نام بھی لکھے گی اور اس کے بعد کوٹ جو ہے اس کا فیصلہ بھی لکھے گی رول بارہ کے ریمارکس ون ڈیمینیر ویٹنسیز دا کوٹ میرے کارس اجنی ریمارکس اجنی ریمارکس اجنی مٹیریل ریسپیکٹن ڈیمینیر ویٹنس وائل انڈر اگزمینیشن مثلا دیکھیں ایک کوئسن پوچھا گواہ سے گواہ چپ گواہ کھڑا ہے گواہ جو ہے وہ پھر کیا ہوا جی کہ کوٹ نے کوئسن پوچھا تو اتنے میں جو وہ ہے وہ جو جو گواہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ فرض کریں ہائپر ہو گیا ٹھیک ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ گواہ گواہ نے کہا میں جواب نہیں دیتا یا ایٹیچیوڈ دکھانا شروع کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کوٹ فیل کر رہی ہوتی ہے کہ یہ گواہ کیا چاہ رہا ہے کیا ہے گواہ نروس ہو گیا گواہ کنفیوز ہو گیا تو اب یہ کیس جانا ہے اپیل میں تو اس صورت میں پھر کوٹ اس کا ڈیمینیر لکھ سکتی ہے فائل میں کہ جب اپیل میں جائے تو ان کو پتا ہو کہ جب ایویڈنس لکھا گیا تھا تو گواہ کی سیکچوشن کیا تھی اس کے بعد ہے رول 13 یہ ہم نے پڑھ لی ہے اور جزاک اللہ رول 14 ہے وہ ہے وہ ریپیل ہے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ